موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو فوڈ سیکرٹس وید منازہ وکار تمام دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں ویورز آج میں آپ کے ساتھ ہوم میٹ گرم مسالہ بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی زبردست بنتا ہے اور آپ کے کھانوں کے ٹیسٹ کو دھوالا کرے گا اور پورے مہینے کے لئے ہم یہ بنا کے ایٹ اٹ جار میں رکھ لیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے ہوم میٹ گرم مسالہ بنانے کے لئے ویورز سب سے پہلے میں نے لیے ہے دارچینی ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ یہ آپ کو نظر آئیں گے یہ بادیان کے پھول چار سے پانچ حدد ہیں بادیان کے پھول دو جائی فل کے ہیں پیسز اور ون ٹیبل سپون اس میں ہے جائی وطری جائی فل اس طرح یہ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہارٹ سا اس کا چھلکا ہوتا ہے اس کو ہم توڑ کے اندر سے جو اس کا مغز ہے وہ نکال لیں گے اور یہ بادیان کے پھول ہیں اور یہ جائی وطری یہ بہت ہی ضروری ہے جو آپ پیکٹ والا گرم مسالہ لیتے ہیں اس میں یہ انگریڈنٹس ہوتا ہے جس سے کہ خوشبو بہت زیادہ آتی ہے اور بہت مزے کا ہمیں وہ لگتا ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون سبزی لائچی یا 12 سے 15 عدد سبزی لائچی پانچ میں نے لیا ہے بڑی لائچی 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سابق دھنیا اور 3 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کالی مرچے اور اس کے اندر ہی ہے 1 ٹیبل سپون لونگ اور یہ ہے سفیر زیرا یہ میں نے لیا ہے 5 ٹیبل سپون 5 ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم ان سارے انگریڈنٹس کو ڈرائی روسٹ کریں گے آپ یہ پین میں بھی کر سکتے ہیں مایکرو بیو میں بھی کر سکتے ہیں وان منٹ کے لئے میں پین میں کر کے بتاؤں گی کیونکہ ہر گھر میں مایکرو بیو نہیں ہوتا اس کو ہم توڑ لیں گے کسی بھی آپ آون دستے کے ساتھ یہ جو اس کا اندر سے نکلے گا گودہ یا مغازی سے کہہ لیں یہ ہم یوز کریں گے ڈالیں گے ساتھ ہی کالی میرکیاں لونگ ڈال دیں گے سارے انگریڈنٹس آپ نے ہی کٹھے ڈال لیں کچھ بھی الگ سے آپ نے آپ نے روسٹ نہیں کرنا سارے مسالے ہم نے ڈالتی ہیں ویورس جی ہم ایک سے دو منٹ کے لئے ان کو ڈرائی روسٹ کریں گے کچھ بھی آپ نے ایڈنی کرنا تاکہ ان میں جو نمی ہے وہ دور ہو جائے اور ان کا ٹیسٹ مزید انہائنس ہوں اگر آپ مائکروویو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے وان منٹ کرنا ہے میں آپ کی سہولت کے لئے پین میں کر رہی ہوں کیونکہ ہر گھر میں مائکروویو نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہوں بہت اچھی ویورس خوشبو آ رہی ہے خوشبو آنے لگے تو آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اب ہم ان کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں ہم انہیں تھنڈا ہونے دیں گے دن ہم انہیں گرائنڈر میں پیسیں گے ویورس یہ سارے مسالے میں نے اپنی اور آپ کی آسانی کے لئے بنا دیئے ہیں آپ بھی عید سے پہلے یہ بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی عید پہ کچن میں کم گزرے اور جلدی جلدی آپ ساری ڈشز بنا لیں یہ ساری ریسپیز میرے چینل پہ موجود ہیں مست واش اینڈ مست ٹرائے ویورس اسی پین میں میں انہیں تھنڈا ہوں کار رہی ہوں چمائے سے ہلا کے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں پھر ہم ان کو گرائنڈ کریں گے ویورس یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اگر آپ تھنڈا کار کے ان کو گرائنڈ کریں گے پیسیں گے تو ان کی جو ہے لائف ٹائم وہ دے تک دے گا یعنی کہ یہ خراب نہیں ہوں گے اور مہینوں آپ کا یہ گرم سالہ بلکل فریش رہے گا ویورس گرم سالہ ثابت تھنڈا ہو چکا ہے اب میں انہیں برنی میں ڈال کے گرائنڈ کر کے آپ کو فائنل اس کی لپ دکھاتی ویورس گرم سالے کو میں نے پیس لیا ہے بہت اچھا اس کا آرومہ ہے بہترین خوشبو آرہی ہے آپ اسی طرح بنا کے اس کو پورے مہینے میں استعمال کر سکتی ہیں بجائے روز روز آپ اسے یہاں پیکٹ کا بازار سے لیں گرم سالہ آپ اسے ایٹ ٹائٹ جار میں اس طرح ڈال کے رکھ سکتی ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ گرم سالہ ریسپی ہومیٹ گرم سالہ روٹ ساندھ آئے گی تو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مات بھولے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ